اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے جی تو ویور آج ہم آپ کے لئے ایک موتی زبطس ریسپی لے کے آئیں موتی شاندہ ریسپی آج ہم بنائیں گے تکہ رول تکہ رول کے لئے ہم نے یہ ایک کلو شکن لینی بونس اس کو ہم نے اچھا طریقے سے کٹ کے اس کو سرکر لگا گا چھوڑ دیا اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اگر دائی کا پانی ساتھ مل جائے تو اوڈ ہی زبطس چیز ہے بہتی شاندہ رسپی ہے ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں تکہ مسالہ اور آدھا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے پپری کا پاورڈر پاورڈر یعنی شمرا مرچ کا پاورڈر ویڈیو آپ کو اچھی لگ دیئے تو ضرور میں اپنی رائے سے گا کرنا ایک چمچ اس میں شامل کر دیا لال پیسوی مرچ کا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بہتی شاندہ اور زبردست رسپی ہے یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم آج بنانے اور ایک چمچ ہم لیں گے یہاں پہ کوٹی مرچ یعنی کٹر مرچ اور ادھا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے نمک یہ تکہ بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرو گئے تکہ رول کی ریسپی یہی اثر ریسپی ہے اور تین سے چار ادھا چمچ اس میں شامل کر دیا گرین چلی سوس کے چھوڑا سا فوڈ کلر اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے کرینڈ کی اور زیرہ اور دھنیاں دو چمچ جو چیز اس کے ساتھ شامل ہوں گی وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی نارمل ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی بننے والی ریسپی ہے زیادہ خرچے والی ریسپی نہیں ہے بہت کم خرچے والی ریسپی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ نے ہمیں اپنے رائے سے کہاں ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ میری ہنڈرڈ ویڈوز کمپلیٹ ہونے والی ہیں تو بھی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے بلکل آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر نمک بغیرہ کی کوئی ڈلی رہ جاتی ہے تو وہ محسوس ہوتا کہ نمک تیز ہو گیا آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ نمک کی کوئی بھی ڈلی یا گھٹلی بغیرہ نہ رہے تو چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا خوشہ کر لیا وہ چکن سارے میں اس میں شامل کر دیں گے چکن شامل کر گے اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے Career�ل کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں جب تک اس کو اچھے طریقے سے مسالہ نہیں لگے گا تو وہ مزا نہیں کرے گی اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ بیسن استعمال نہیں کیا اگر آپ کا مسالہ جو ہے جو آپ نے مسالہ تیار کرنا ہو زیادہ لیکویڈ ہو زیادہ پتلا ہو تو آپ نے تھوڑا بیسن کا استعمال کر لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ بھوٹی سے اوپر اترے نا تھوڑا سا ادھر تسن بھی شامل کر دیں گے ایک چمچ تاکہ اس کی کشمو جو ابھی برقرار رہے ہیں جی تو یہ اس کو ہم نے کور کر دینا بھی آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد یہ تو آدھے گھنٹہ ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد مجھ کو اٹھایا پڑائی میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا آئل ڈیڑھ کپ آئیل تھوڑا سا کم ہی ہو آپ کے بعد اس میں آپ نے اس کو پکانا ہے اور درمیانی آج پہ آپ نے پکانا ہے اس کو تیز آج پہ نہیں پکانا اگر تیز آج پہ پکائیں گے تو بھوٹی جو ہے اندر سے کچھی رہ جائے گی تو تکہ جو ہے وہ آپ کا صحیح سے نہیں بنے گا درمیانی آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے ترمیانی آج پہ آئیل جو ہے ہمارا بلکل کم ہے اس میں صحیح ترمیانی آج پہ پکائیں گے تو بھوٹی بھی اس کی ملائم رہے گی خوشک بھی نہیں ہوگی اور اچھے طریقے سے بن جائے گی بھوٹی بھی بھوٹی 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 بھی اچھے پہ پہ پکائیں گے یہاں سے ہم دیں گے رول پٹی مہنڈا اس کے پٹی جو سیدھی کریں گے تو اس کے دو طریقے کار ہے دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اگر آپ جیسے طریقے سے آسان ہی لگے آپ نے رول اسی طریقے سے ہی بنانا ہے تو تھوڑا سا تکے کو لگائیں گے اس کے اندر ماشاء اللہ بہت ہی جوڑا سا رسپی ہے یہ آپ ایک دو رو ٹرائی کریں اور ہمیں اپنی راہ سے اگاہ بھی کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور تھوڑا جس پہ ہم دانیں گے مجھلیڈا چیز چیز کی تو پھر کیا ہی بات ہے اگر آپ چیز نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو بھٹ ڈالیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے کسی لیے چیز لگائی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں ایک پہلا طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ سمجھایا ہے کہ دونوں اس کے کونے برابر کر کے اوپر سے پٹی دانیے اس کے بعد اگر یہ سمجھ میں آئے تو پیشے والی پٹی اس کے کونے پر ملا کے کونے اور کنال برابر رکھیں آپ اس کو لپیٹ دیں رول آپ کا ماشاءاللہ اچھے سے بن جائے گا اسی طریقے سے رول سارے جو ریڈی کر لینے اب جو فرائی کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سے کریں فرائی کا طریقہ کار دیکھیں یہ کڑائی میں نے لیا ہے گھی ہی گھو میں درمیانے آج پہ گرم کر لیا ہے اور اس میں شامل کر دیں رول رول اب اس میں فرائی کریں گے تقریبا کہ یہ فرائی ہے بارہ سے پندرہ منٹ اس کی فرائی ہوگی درمیانی آج پہ اور اندر تک کڑب ہو جائے گا اور پک جائے گا جو تکے کی کوئی کمی پیشی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہاں آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو جلد جلد مل سکے موسیقا 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 ملتا ہے یہ ہمیں جائے گا پر اپنے دکھتا ہے ہمیں ملتا ہے اسٹاللہ انہیں گا اسٹی سے ایسے گا ہوا ساتھ سے یہاں تب 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 یہاں جازت ہیں اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے